موسیقی وزیر آزم شاید خاکان عباسی اور امریکی وزیر خارجہ ریس چلرسن کے درمیان وفوت کی سطح پر ملاقات وزیر آزم ہاؤس میں ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل نوید مختار وزیر خارجہ خواجہ آسے وزیر داخلہ ایسن اقبال وزیر دفاع خرم دستگیر نے بھی شرکت کی امریکی وقت میں پاکستان میں تائینات امریکی صفیر ڈیویڈ ہیل بھی ملاقات میں موجود تھے وزیر آزم اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات باہیمی تعاون اور دہشتگردی کے خلاف جنگ سے متعلق امور پر باتچیت کی گئی اس سے قبل وزیر آزم ہاؤس پہنچتے پر وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے امریکی وزیر خارجہ ریکس چلرسن کا استقبال کیا اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امریکہ کے لیے اہمیت کا حامل ملک ہے جبکہ پ پاک امریکہ تعلقات مشتر کا اعداف کے حصول کے لیے بھی اہم ہیں ریکس چلرسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات خطے میں امنہ سلامتی کے فروغ میں بھی اہم ہیں ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جی ایچ کیو بھی جائیں گے جہاں وہ پاک فوج کے سبراہ جنرل کمر جاوید باجوہ سے علیدہ ملاقات کریں گے جبکہ اپنے پاکستانی ہم منصف خواجہ آزم سے دفتر خارجہ میں ملاقات کریں گے ڈانلڈ ٹرم کے اقتدار سمالنے کے بعد ان کے انتظامیہ کے اہم وزیر کا دورہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ صفارتی اور دفاعی تعلقات کے نئے دور کا نکتہ آغاز قرار دیا جا رہا ہے پاکستان روہ سال دسمبر میں امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کی بھی مزبانی کرے گا اور اب آپ کو خبر دیں گے اسلام آباد سے جہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخل احسن اقبال نے عمران خان کو ستیہ ناؤس برگیٹ کا کمانڈر قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ پنامہ کیس ٹرائل آف فیسلیس کی ملک کو بھاری قیمت عطا کرنی پڑے گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخل احسن اقبال نے تحریک انصاف کے چیہ من عمران خان کو ستیہ ناؤس برگیٹ کا کمانڈر قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حکومت کے اچھے کام میں برائی نظر آتی ہے جبکہ سقرات اور بقرات پاکستان کی کامیابیوں کو پنکچہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جب ہم نے دوہزہ تیرہ میں حکومت سمالی تو پاکستان کی معیشت تباہ حال تھی لیکن حکومت کی مذبت پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کی تیزی سے اوبرتی ہوئی پانچ معیشتوں میں شمار ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پنامہ ٹرائل اور سپریم کورٹ کے فیصلے سیف اسٹاک مارکیٹ کے اندر چودہ عرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں امید ہے کہ ہم شرع نمو کے حدف چھ فیصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے وضیع داخلہ نے کہا کہ شکر ہے کہ دوہزہ تیرہ میں حکومت عمران خان کے ہاتھ میں نہیں آئی ورنہ آج پاکستان نیچے سے پانچمی پوزیشن پر ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ قوم کو سوئنگ سے متعلق بتائیں اور ترقی کے حوالے سے فرانس اور پیریس کی مثالیں نہ دیں کیونکہ اگر انہیں ترقی کے بارے میں اتنا کچھ پتا ہوتا تو خیوہ پختون خواہ کو فرانس اور پیریس کیوں نہیں بنا کر دکھایا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سنا ہے امریکی وزیر خاجہ ریکس ٹیلرسن شکیل آفریدی کو لینے آئے ہیں ڈو موڑ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ ڈو موڑ نے ہمارے ملک کو تباہ کیا پاکستان کو امریکی وزیر خاجہ کو واضح بتانا چاہیے ہم مزید کسی کے کہنے پر کوئی کاروائی نہیں کریں گے بھارت کی کہنے پر اوان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے بھارت کو کشمیر سے نکلنا چاہیے سراج الحق نے مزید کہا کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کے احتساب کے بعد موجودہ حکومت کا فرض بنتا تھا وہ پینما لیکس کے دیگر کرداروں کے احتساب پر دور دیتی مگر حکومت کی طرف سے خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت احتساب کے معاملے کو خود بھی آگے نہیں بڑھانا چاہتی چیئر میں نیپ فوری طور پر فائلوں میں دوے کرپشن کے ڈیرڑ سو میگا سکینڈلز کھولیں اور کرپشن کے مگر مچوں کو کٹائرے میں کھڑا کیا جائے وہ منصورہ میں مرکزی ذمہ داران کے اجلاد سے خطاب کر رہے تھے اجلاد میں فیصلہ کیا گیا کہ احتساب سب کا تحریک کو برپورن طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا اور جب تک پینما لیکس کے دیگر کرداروں بینکوں سے عربوں گربوں روپے کرزے لے کر ہڑپ کرنے والوں اور حکومتی عوضوں سے فائدہ اٹھا کر قومی دولت لوٹنے والوں کا احتساب نہیں کیا جاتا اور پوری دولت واپس نہیں آتی یہ تحریک جاری رہے گی مزید تفصیلات شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد مزید تفصیلات شامل کریں گے